جی ناظرین اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج جس دوائی کی حوالے سے میں ویڈیو بنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیپٹران سب سے پہلے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں یہ میرے سامنے تین مختلف کمپنیوں کی کوٹرائی میکس ازول پڑی ہوئی ہے سیپٹران ٹرائیکیئر اور بیٹرا سیپٹران گلیکسو سمیت کلائن کمپنی کی ہے ٹرائیکیئر کیئر فارما کی ہے اور بیٹرا کی کمپنی میں آپ کو بلٹیش فارما یہ بتا رہا ہوں اب مزید اربعہ سنے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کمپنی دوائی بناتی ہے تو اوپر اپنی مرضی کا نام جو ریجسٹر کرواتی ہے ٹی ایم ٹریڈ مارک بھی کہتے ہیں وہ لکھتی ہے یہ سیپٹران انہوں نے بنائی لیکن قانون ہے فارما کوپیہ کا کے فارمولے میں انہوں نے نیچے فارمولہ لازمی لکھنا ہوتا ہے بریکٹ میں جس طرح یہ دیکھیں سیپٹران گلیکسو سمیت کلائن انہوں نے اپنی بنائی سیپٹران لیکن فارمولے میں کوٹرائی مکس ازول لازمی لکھا ٹرائی کیار کیار فارما والوں نے بنائی لیکن بریکن میں کوٹرے مکسزول لازمی لکھا بائٹرا بلٹیج فارما والوں نے بنائی لیکن بریکن میں انہوں نے نام لازمی لکھا کوٹرے مکسزول مطلب جو بھی فارمولا ہو وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے یہ قانون ہے فارموکوپیا کا اچھا جی اب آجاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دوائی دو اجزاء پر مشتمل ہے ٹرائی میتھوپریم اور سلفا میتھوززول اس کو کوٹرائی مکسزول بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی ٹرائی میتھوپریم چالیس میلگرام اور سلفا میتھوززول دو سو میلگرام بی پی برٹیج فارموکوپیا کے قوانین کے تحت بنائی گیا ہے فارموکوپیا کیا ہے اور بی پی برٹیج فارموکوپیا کیا ہے اس کے حوالے سے میں پہلے ہی ویڈیو ایک بنا چکا ہوں وہ دیکھنے کے لئے یہ معلومات لینے کے لئے آپ میرے چینل کو چیک کریں ٹھیک ہے جی یہ ایک انٹی بیٹیک ہے جو کہ کئی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف معصر ہے اس میں ٹرائی میتھوپریم ایک حصہ ہوتا ہے جبکہ پانچ اسے سلفا میتھوززول ہوتا ہے ٹرائی میتھوپریم ابھی در لکھا ہوگا جی یہ چالیس میلگرام ہے ٹرائی میتھوپریم اور اس کا پانچ اسے سلفا میتھوززول ہے دو سو میلگرام یہ کمبینیشن ایک کلیا ہے اس کو زیادہ تر کس صورت میں دیا جاتا ہے اس کو کان کی انفیکشن پشاب کی نالی کی انفیکشن سانس کی نالیوں میں سوزش سفر کے دوران یا سفر کرنے کے بعد ہونے والے دست اور نمونیاں وغیرہ میں استعمال کر جاتا ہے اچھا جی مزیدار بات سنیں اس کے پریکاشنز میں آپ یہ دیکھیں کہ جگر کے مریضوں میں اس کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ گردوں کی ایسے مریض جو کہ وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ نہ کرواتے ہوں وہ بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہاں اگر ڈاکٹر پریسکرائب کرے اور وہ گردے کا مریض یہ ہو اور ڈاکٹر اس کو وقتاً فوقتاً چیک کر رہا ہو تو لازمی طور پر وہ یہ لے سکتا ہے ایسے مریض جن میں فولیک ایسٹ کی کمی ہو اور اس وجہ سے بعض اوقات انیمیاں ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی کوٹرائی مکسازول استعمال نہیں کر سکتے حاملہ عورتیں بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں کوٹرائی مکسازول بلکل استعمال نہیں کر سکتی کوٹرائی مکسازول کبھی کبھی مریضوں میں کچھ باداثرات جیسا کہ پیٹ کا درد کالے پخانے کھردری جلد جلد کے کلر میں تبدیلی چھاتی کا درد دست وغیرہ زہر کر سکتا ہے ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ وارافن انڈومیتاسین میٹ فارمین ڈی جوکسن میٹ فارمین مطلب شگر کے لیے ہوتی ہے ڈی جوکسن بلٹ ویشر کم کرنے والی عدویات ہیں ڈارا پریم ہو گئی یہ استعمال کرے ہیں تو کوٹرائی مکسازول ایسے آپ نے بالکل شوری نہیں کرنی پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے ہاں اگر آپ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئے ہیں انہوں نے کوٹرائی مکسازول آپ کو تجویز کیا ہے تو آپ اگر یہ عدویات جو بتائی گئی ہیں وہ استعمال کریں تو ڈاکٹر کو لازمی بتائیے گا تاکہ اس حساب سے وہ ایڈجسمنٹ کر سکے یہ دوائی کی صورت میں بھی آتی ہے گولی کی شکل میں بھی مارکیٹ میں یہ آتی ہے اچھا مزید اور بات سنویں سلفامیت اگزازول کی عام طور پر خوراک 100 سے 200 میل گرام ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد دی جا سکتی ہے ٹرائی میتھو پریم کو آپ اسی حساب سے پھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پانچویں حساب سے تو یہ جی سیپٹران کے حوالے صدر ویسے عام روٹین میں میں آپ کو بتا دوں بلکہ ایک اور بات بتا دوں آپ جب بھی کوئی دوائی لیں ڈاکٹر کے مشورے سے لیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں میری ویڈیوڈ بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پنجاب فارمیسی کانسل سے ریجسٹرڈ پرسان ہوں اس حوالے سے صرف میں آپ کو آگائی دے دوں کہ یہ دوائی کیا ہے کس طرح بڑی جاتی ہے کس لئے بنای جاتی ہے اور کیا مقاصد ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں اکثر یہ دستوں میں بھی استعمال ہوتی ہے دستوں کے لئے پھوڑے پھنسیوں کے لئے یعنی سوفٹ سکنڈ انفیکشنس ایبسیس پی پالپ پھوڑے ان میں بھی یہ دی جاتی ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ میرا لیکچار یا معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کچھ سوال اس دوائی کے حوالے سے دماغ میں آ رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دوائی جس کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں تاکہ اگلی دفعہ میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک ویڈیو پیش کر سکوں شکریہ اللہ حافظ